بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو دوستو امید کرتے ہیں تمام دوست بلکل خیریت سے ہوں گے میں اللہ پاک سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ پاک آپ کو ہمیشہ ہستا اور مسکراتا رکھے دوستو آج محبت کا ایک بہت زبردست عمل لے کر آئے ہیں اس عمل کی مدد سے آپ دنیا کے کسی بھی انسان کو اپنا سکتے ہیں اس نقشے اس کو رازی کر سکتے ہیں کسی بھی کام کے لئے وہ بھی صرف ایک دن میں اگر آپ کسی سے ہم بستری کرنا چاہتے ہیں کسی سے بستر والی محبت کرنا چاہتے ہیں کوئی آنٹی آپ کو خوبصورت لگتی ہے کوئی لڑکی آپ کو خوبصورت لگتی ہے شادی شدہ عورت آپ کو کوئی خوبصورت لگتی ہے کسی قسم کی بھی اگر کوئی عورت جس کو آپ چاہتے ہیں جو لڑکی آپ کی نظر کو اچھی لگتی ہے اس کو آپ ایک دن میں صرف ایک دن کے اس عمل سے اپنے بستر کی زینت بنا سکتے ہیں دنیا کی کسی عورت کو بھی آپ اپنا دیوانہ بنا سکتے ہیں بہت ہی آسان اور پاورفل وظیفہ ہے وظیفہ کہلیں یا تعویز کہلیں بہت ہی آسان تعویز ہے اور ایک دن کا تعویز ہے ایک دن میں آپ کی جو محبت ہے وہ آپ کے پاس آ جائے گی آپ اس کو کسی پر بھی کر سکتے ہیں اور کسی کو بھی اپنے بستر میں لا سکتے ہیں وہ آپ سے پیار کرے گی آپ کی ہر بات مانے گی آپ کی کسی بھی بات کا انکار کرنے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا اور اتنا آسان عمل ہے کہ اس عمل میں آپ کو سو فیصد کامیابی ملے گی اس میں بھی ناکامی کا کوئی اندیشہ کوئی سوال نہیں ہے بس آپ نے ویڈیو جیسے میں آپ کو بتاؤں گا ویسے دیکھنی ہے انشاءاللہ تعالی اس عمل میں آپ کو کامیابی لازمی ملے گی آج کا وظیفہ ایسا ہے دوستو کہ آپ دنیا کے کسی بھی انسان کو اپنا بنا سکتے ہیں اس وظیفے کی مدد سے آپ دنیا کے کسی بھی انسان کو اپنا گرویدہ بنا سکتے ہیں اس کو اپنی محبت میں اپنا بنا سکتے ہیں اور اس کو آپ راضی کر سکتے ہیں اس نقش کے ذریعے سے اس نقش سے آپ کسی بھی دنیا کے انسان کو اپنا بنا سکتے ہیں اور اس نقش کی مدد سے آپ جو میں آج آپ کو نقش دوں گا اس نقش کی مدد سے آپ کسی کو بھی اپنا دیوانہ بنا سکتے ہیں راضی کر سکتے ہیں اس کو یہ راضی کرنے کا عمل ہے اگر کوئی آپ سے ناراض ہو گیا ہے یا پھر آپ سے ناراض ہو کر دور چلا گیا ہے آپ کسی سے محبت کرتے ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ سامنے والا بھی آپ سے محبت کرنے لگے تو دوستو آپ یہ عمل کریں آپ دنیا میں کسی بھی انسان کو اس عمل کی بدولت رازی کر سکتے ہیں اس کو ایک دن میں اپنا بنا سکتے ہیں جو دوست یہ عمل کرنا چاہتے ہیں ان کو مجھ سے اس عمل کی اجازت لینی ہوگی اس عمل کی اجازت کے لیے سب سے پہلے آپ نے ویڈیو کو لائک کرنا ہے اور اس ویڈیو کو پورا دیکھنا ہے اگر آپ اس ویڈیو کو کاٹ کر یا سکپ کر کر دیکھیں گے تو یہ عمل بلکل بھی کام نہیں کرے گا اس کے علاوہ اگر آپ چینل پر نئے ہیں پہلی دفائے ہیں یا اگر ابھی تک آپ نے میرے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیں آپ دوستوں کو اس عمل کی اجازت مل جائے گی تو آئیے اب ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں تو دوستو کوئی بھی ہو آپ کا کوئی قریبی ہو اجنبی ہو یا پھر آپ کا جاننے والا ہو اگر وہ آپ کو جانتا ہے اور تھوڑا بہت بھی جانتا ہے تو آپ کی محبت میں آپ کا گرویدہ ہو جائے گا آپ سے پیار کرنے لگے آپ سے وہ پیار محبت سے پیش آ جائے گا آپ کا دیوانہ ہو جائے گا اگر لڑکی کوئی ہوئی تو وہ جو آپ کو ہوگے وہ ہی کرنے کے لیے تیار ہو جائے گی ہم بسری کا یہ سب سے بہترین عمل ہے جو آج میں آپ کو بتا رہا ہوں اس کے دل میں آپ کے لیے محبت پیدا ہو جائے گی اور اگر کوئی آپ سے ناراض ہو کر چلا گیا ہے تو وہ بھی راضی ہو جائے گا آپ سے باتیں کرنے شروع کر دے گا ناراض ہونے والا آپ کی بیوی ہو سکتی ہے گر فرینڈ ہو سکتی ہے کوئی آنٹی یا لڑکی ہو سکتی ہے یا پھر کوئی آپ کا دوست بھی ہو سکتا ہے آپ کا محبوب ہو سکتا ہے اور آپ کا پیار بھی ہو سکتا ہے جو بھی ہے جس طرح کا بھی عمل ہے اس عمل کو کر لیجئے وہ آپ کے پاس آ جائے گا تو آئیے جان لیتے ہیں کہ اس عمل کو کس طرح سے کس طرح اس نقش کو بنانا ہے جو ابھی آپ کو سکرین پر دکھائی دے رہا ہے اور اس کا استعمال بھی کس طریقے سے کیا جائے گا اس سب کا طریقہ اب آپ کو میں بتانے لگا ہوں تو دوستو اس کے لیے آپ کو ایک عدد سادھے کاغذ کی کورے کاغذ کی ضرورت پڑے گی جس پر نہ کوئی لائن لگی ہو بلکل سادھا ہو اور نہ ہی اس پر کچھ لکھا ہوا ہو بلکل پلین کاغذ ہونا چاہیے اور آپ کے پاس ایک عدد کالا مارکر کالا کرم یا کالی بال پوائنٹ ہونی چاہیے کسی بھی قسم کی کلم سے آپ لکھ سکتے ہیں لیکن جو اس کا رنگ ہے وہ سیاہ ہونا چاہیے اور کوئی کلم نہیں ہونا چاہیے تو اب اس کی چیال دیکھ لیں دوستو سب سے پہلے آپ کو ایک دائرہ بنانا ہے جو اوپر کی طرف بنا ہوا ہے دیکھ لیں بلکل اسی طرح آپ نے ایک دائرہ بنا لینا ہے اس کے بعد جو ایک مسلس نمہ باکس بنا ہوا ہے وہ آپ نے بنا لینا ہے اس کے بعد تو سب سے پہلے آپ نے دوستو میم لکھنا ہے دائیں طرف جو لکھا ہوا ہے اس کے بعد آپ نے خال لکھنا ہے اس کے بعد آگے جو میم لکھا ہوا ہے وہ لکھ لینا ہے آپ نے اس کے بعد دیکھیں دائرے میں توئیں توئیں اور اس کے بعد علف لکھا ہوا ہے تو اس کے بعد دیکھیں نیچے کی طرف دو دفعہ نام نام لکھا ہوا ہے یہاں پر غور سے سن لیں کہ آپ نے کیا کرنا ہے جو سب سے پہلے نام لکھا ہوا ہے وہاں پر آپ نے اپنے مطلوب کا نام لکھنا ہے یعنی جس کے لئے آپ عمل کر رہے ہیں آپ نے اس کا نام لکھنا ہے اور اس سے آگے جو نام لکھا ہوا ہے وہاں پر آپ نے اپنا نام لکھنا ہے یعنی پہلے نام پر مطلوب کا نام آئے گا کرنے والے کا نام آئے گا اس سے آگے جو عمل جس کر رہا ہے اس کا نام آئے گا پہلا جس کے لئے عمل کر رہے ہیں اس سے آگے جو عمل کر رہا ہے اس کا نام آئے گا نام آپ کسی بھی زبان میں لکھ سکتے ہیں اردو انگلیش ہندی عربی جو بھی آپ کی زبان ہے اگر انگلیش میں لکھیں گے تو بائیں طرف سے لکھیں گے اگر اردو میں لکھیں گے تو دائیں طرف سے لکھیں گے تو جو بھی آپ کی زبان ہے اپنی زبان کے حساب سے آپ اس کو لکھ سکتے ہیں کوئی مزائقہ نہیں ہے کوئی حرج نہیں ہے لیکن جو ترتیب میں نے بتائی ہے آپ نے اس چال سے اس نقش کی اسی چال سے چلنا ہے دوستو اگر جس طرح طریقہ کار میں نے بتایا ہے اس طریقے سے اگر آپ کر لیتے ہیں اس عمل کو یہ نقش بنا لیتے ہیں تو میں آپ کو گیرنٹی دیتا ہوں کہ آپ کا یہ عمل کام کرے گا تو آپ نے دو کوئی وزنی پتھر لینے ہیں یا پھر کوئی دو انٹیں لینی ہیں اور اس کے نیچے آپ نے اس تعویز کو دبا دینا ہے یا تو آپ کو ایک ہی دن کے اندر اس کا پورا زلٹ مل جائے گا اور اگر ایک دن کے اندر رزلٹ نہ ملا تو پھر آپ کو پورے تین دن کے اندر ہر حال میں اس کا جو رزلٹ ہے وہ مل جائے گا یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ کو اس کا رزلٹ نہ ملے لازمی ہر حال میں آپ کو اس کا رزلٹ مل جائے گا لازمی ملے گا تو میں امید کرتا ہوں آپ کو آج کا یہ تعویز بہت پسند آیا ہوگا کسی بھی لڑکی کسی بھی آنٹی کو اس تعویز کی مدد سے آپ اپنے بستر میں لاسکتے ہیں تو دوستو اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس کو لائک اور شیئر کر لیں چینل کو سبسکرائب کر لیں اور جو شرائط بتائی گئی ہیں اس کے مطابق آپ اس تعویز کو کریں انشاءاللہ تعالی آپ کو اس عمل میں لازمی لازمی کامیابی ملے گی مجھے اب اجازت دے دوبارہ کسی ایسے نئے عمل کے ساتھ آپ دوستوں سے پھر ملاقات ہوگی تب تک کے لیے دوستو اللہ آپ تمام دوستوں کا نگے بان وآلہی کمہ السلام